بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کا وہ تقیب 40 سے 45% ہے کم داخلہ اور ترکے مدرسہ ترکے مدرسہ کسی کہا جاتا ہے وہ بچے جو کہ سکول میں داخلہ تو لیتے ہیں لیکن اپنی پرائمٹی تعلیم کو ادھورہ چھوڑ کر تعلیمی ادارے کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے ملکی آبادی میں تیز رفتار اضافے کے بائی سکولوں میں داخل ہونے والے بچوں کی تعداد پہلے سے کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے دوہزار چار کے اداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پرائمری سطح پر تعلیم میں شمولیت کی شرعہ تراصی فیصد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں پانچ سے دس سال کی عمر کے کل بچوں کی تعداد کا ایٹی تھری پرسنٹ رسمی یا غیر رسمی انداز میں تعلیم حاصل کر رہا ہے حکومت پاکستان کے ایڈوکیشن سیکٹر ریفارمز پرگرام کے ایکشن پلین دوہزار ایک سے پانچ کے مطابق پرائمری سکولوں میں حقیقی شرعہ داخلہ جو ہے وہ سکسٹی سکس پرسنٹ ہے جس میں ایٹی ٹو پرسنٹ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ففٹی پرسنٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سکولوں میں پرائمری تعلیم حاصل کرنے کے لیے پانچ سے دس سال کی عمر کے تھرٹی فور پرسنٹ بچے ابھی بھی سکولوں میں داخلہ نہیں لیتے سکول سے باہر رہ جانے والے بچے ان بچوں کی تعداد تقریباً پچپن لاکھ کے قریب ہے جبکہ سکولوں میں داخلہ لینے والے چھاسٹھ فیصد بچوں میں ایٹی ٹو پرسنٹ لڑکے اور ففٹی پرسنٹ لڑکیاں ہیں اور مایوس کن حد تک لڑکیوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ پرائمری تعلیم کے لیے سکول جانے کی عمر کے اٹھارہ فیصد لڑکوں اور ففٹی پرسنٹ جو لڑکیاں ہیں وہ سکولوں سے ابھی بھی باہر ہیں یہ ساری صورتحال جو ہے یہ مزید پریشان کن یوں نظر آتی ہے کہ ان سکولوں میں داخلہ لینے والے سکٹی سکٹ پرسنٹ بچوں میں تقریباً پچاس فیصد یعنی نصف تعداد اور پرائمری سطح کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی سکول چھوڑ دیتی ہے ایکنومک سروے آف پاکستان کے مطابق دو ہزار پندرہ سولہ کے مطابق پرائمری سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ میں سے نصف سے زیادہ بچے پہلے دو تین سالوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر سکول چھوڑ جاتے ہیں اور بہ مشکل تیس ویصد بچے پرائمری تعلیم پاس کرتے ہیں یوں تو ہر فرد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تعلیمی ادارے سے فارغ ہو جاتا ہے لیکن بعض طلبہ ایسے بھی ہیں جو اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی سکول چھوڑ دیتے ہیں یہ طلبہ نہ تو اس سکول سے کوئی سیٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور سکول میں داخلہ لیتے ہیں یہ بچے پہلی سے پانچوی جماعت کے درمیان تعلیم کو خیر آباد کہتے ہیں اور بقائدہ نصاب کے مطابق مقررہ مدت تک سکول میں تعلیم حاصل نہیں کرتے ایسے طلبہ کو ہم تارک مدرسہ یا صورتحال کو ترک مدرسہ کا ہم نام دیں گے لہٰذا تارک مدرسہ سے مراد ایسا طالبہ انم جو اپنی ذہنی پسماندگی یا کسی سماجی نفسیاتی یا اقسادی وجوہات کی بنا پر کسی بھی درجے میں تعلیم ادھوری چھوڑ دیتا ہے اور سکول سے بقائدہ اپنا تعلیمی رابطہ منقطع کر لیتا ہے تارک مدرسہ کی اس اسطلاح کا اطلاق مختلف ملکوں میں مختلف انداز میں کیا جاتا ہے امریکہ میں یہ اسطلاح ان بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کہ ملکی قانون کے مطابق بارمی جماعت تک تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ہی سکول کو چھوڑ دیتے ہیں ترقی یافتہ مالک میں لازمی تعلیم مکمل کرنے کے پہلے تعلیمی سلزلہ منقطع کرنے والے بچوں کو تارک مدرسہ کہا جاتا ہے پاکستان میں اس اسطلاح کا استعمال عموما پرائمری تعلیم مکمل کرنے سے پہلے جو بچے سکول چھوڑ جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جی تارک مدرسہ ہمارے ملک کی زیادہ تر عبادی ایسے طبقے سے تعلق رکھتی ہے جو مفلسی تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں اول تو روزگر ہے ملتا ہی نہیں اور اگر مل بھی جائے تو آمدی اور ضروریات میں توازن نہیں رہتا مہنگائی نے گربت میں اور اضافہ کر دیا ہے اور تعلیمی اخراجات میں اضافہ نے مالی بوجھ کو بڑھا دیا ہے شروع میں سب والدین اپنے بچوں کو سکول میں داخل کروا دیتے ہیں لیکن بعد میں سکول کے اخراجات برداشت نہ ہونے کے باعث ان کی تعلیم ختم کروا کر سکول کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں اور انہیں گریلو اخراجات پوری کرنے کے لیے ورکشاپ، فوٹلوں اور دوسرے کاموں پر لگا دیتے ہیں اس طرح والدین بچوں کی تعلیم کی اہمیت کو پس سے پشت ڈال کر گریلو ضروریات کوئی کرنے کے لیے آمدنی کو ترجیح دیتے ہیں بچوں کا عمومی رویہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بچوں کے سکول چھوڑنے کی اہم وجہ تعلیم کے بارے میں عام لوگوں کی سوچ ہے تعلیم حاصل کرنا صرف وقت کا زیادہ ہے کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک تو ملازمت نہیں ملتی دوسرا تعلیم یافتہ بچہ محنت مزدوری کرنے کو آر سمجھتا ہے اس کام کرنے کو شرم محسوس کرتا ہے اور محنت کی عظمت کا اصول قابل عمل نہیں ہوتا کام آمدنی والے غریب والدین کے خیال میں تعلیم پر تو خرچ آتا ہے جو خرچ آتا ہے جبکہ کام کرنے والا بچہ گھر پر بوجھ بھی نہیں بنتا اور گھر کی عامدنی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے اور خاندان کا سہارہ بن جاتا ہے اس لیے ایسے والدین اپنے بچوں کو سکولزوں سے نکال کر ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں جس سے کوئی ہنر کل کر وہ اپنی گھر کی مالی ضروریات پوری کر سکیں گھریلو ذمہ کام اور ذمہ داریاں ہمارے ہیں اکثر روایتی معاشرتی قدار کی پیروکار ہے عوام جس سے بچوں میں توقع کی جاتی ہے کہ وہ والدین کی ذمہ داریوں اور گھریلو کاموں میں ان کا ہاتھ بتائیں بچے دکانوں کھتوں وغیرہ میں والد کے ساتھ کام کرتے ہیں بچوں سے بچیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ خانداری اور گھریلو ذمہ داریوں میں کام مدد کریں ماں کی اس وجہ سے عام طور پر ایسے لڑکے جو خصوصا لڑکیوں کو سکول میں اپنی تعلیم ادوری چھوڑنی پڑتی ہے ان وہ ترکے نگل سے میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اسازہ کی تربیت اور رویہ پاکستان میں ملازمت سے قبل تربیہ یافتہ اسازہ کے تمام پرورام روایقی انداز میں چلائے جا رہی ہیں جس میں تربیت کے عملی اور اطلاع کی پہلو پر مناسب توجہ نہیں دی جاتی زیادہ تر اسازہ بچوں کی نفسیاتی تدریسی حصولوں اور طریقوں سے ناواقف ہیں دوران ملازمت ریفریش کورسیز کا بھی صحیح طور پر نقاد اور استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس صورت میں اسازہ کا ناروہ سخت گیر رویہ مار پیٹ اور بیجا دان ڈبٹ سے بچوں کے ذہن میں ذہنوں میں سکول سے بھاگنے اور تعلیم چھوڑنے دوری چھوڑنے کا باعث بنتے ہیں سکولوں کی حالت اور جو ہے اور سہولتیں کیا ہے کیسی ہیں پاکستان میں پرائیویٹ شعبے کی نسبت سرکاری سرپرستی میں چلنے والے سکولوں کی صورتیال قابل رشک نہیں ہے خصوصاً ان پرائیم بھی سکولوں کی جو دہی علاقوں میں واقع ہیں غیر سلی بخش اور غیر دلکش ہے جس کی وجہ سے عموماً پینے کا پانی بجلی کمراجمات حتی کہ بیٹھنے کی سہولیات بھی مہیا نہیں کی اور ایسا محول بچوں کو پسند نہیں ہوتا اس لیے اول تو وہ سکول آنے کو تیار نہیں ہوتی اگر ہو بھی جائیں تو جلدی بھاگ جاتے ہیں غیر موضوع نساب نساب جو ہے وہ عام لوگوں کے خیال میں تعلیم کی اہم ذمہ داری بچوں کو روز مارا زندگی میں کامیاب کرنا ہے لیکن ہمارے ہاں پرائیوی سطح کے تعلیمی نساب میں کوئی ایسی مہارت اور مواد شامل نہیں ہے جو بچوں کو آئندہ زندگی کے لیے تیار کرے اور کسی پیشی کو اپنانے میں مددگار ثابت ہو نساب ضرورت سے زیادہ طویل ہے بچوں کی غیرن سطح سے بلند ہے دلچسکیوں کے مطابق نہیں ہے بلکہ مضامین کی تعداد اور بستے کے وزن میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے یہ نساب والدین کی توقعات پر پورا نہیں اترتا اور جو والدین اپنے بچوں کو تعلیم گلوانے کی تعداد نہیں رکھتے آلا تو پھر ان کو اس بجائے کسی کام پر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بچہ پر ہنر پر فن سیکھ کے جو روزی کمانے کے قابل ہو سکے امتحان میں ناکامی ہیں اے کئی ایسے بچے ہیں جو بعض نفسیاتی سماجی اور تعلیمی مسائل کے باعث تعلیم پر توجہ نہیں دیے سکتے اور بار بار جو فیل ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے مسائل میں مزید اضافہ ہوتا ہے وہی ان کا پڑھائی سے دل اور چارٹ ہو جاتا ہے سکول امتحان اور کتابیں اچھی نہیں لگتی بلاخر وہ سکول کو چھوڑ دیتے ہیں ترکیم جلسہ کی امومی اسباب کے بعد بعض وقت بہت ساری ذاتی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جن میں والدین کے بہمی جگڑے ہیں ان کی علیدگی ہے ان کی ادم توجہ ہے بچوں کی بیماری ہے سکول کی دوری اور وسائل عام درفت کا نہ ہونا ہے یہ کچھ وجوہات تھیں جو کہ پاکستان میں ترکیم جلسہ کی وجہ بن رہی ہیں شکریہ شکریہ